ویلکم بیک دوستو دوستو آج ہم کوکوین کے ایک بہت ہی زبردست فیچر کو دیکھیں گے جہاں سے ہم بہت سارے ریوارڈ اور ٹوکن ارن کر سکتے ہیں فری میں تو اس کا نام ہے برننگ ڈراب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کین چیزوں کا ہم نے خیال لکھنا ہے کیسے پاڈیسپیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے یہاں پر پروجیکٹس لانچ کیے جاتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہ اپشن آپ کو ملتا ہے یہ ارن کے ٹیب میں آپ کو کوکوین ارن پر جیسے آپ اس پر کریں گے تو یہ مین پیج اوپن ہوگا اس کے بعد یہاں پر برننگ ڈراب کا اپشن دیا پہلا اپشن ہی آپ کو دیا ہے اس سے پہلے میں آلریڈی سٹیکنگ کی ویڈیوز بنا چکوں کہ اس ٹیکنگ گرہ کیسے کرنی ہے یا اس پر آٹومیٹک پریڈنگ کیسے کرنی ہے تو خیر آج ہم اس پر اس کو دیکھیں گے یہاں پر آپ نے سبسکرائب پر کلک کرنا ہے سبسکرائب کے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر اس کا ایک مین پیج اوپن ہو جو ہے گا اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے کیا برننگ ڈراب بیسیکلی اس طرح ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹس جو نئے لانچ ہو رہے ہوتے ہیں تو تب جو ہے یہاں پر اس کے اندر آپ پارڈی سپیٹ کر سکتے ہیں اور جو پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے جو بھی ٹوکن نیا لانچ ہونے والا ہے وہ آپ کو فری میں ملے گا آپ نے صرف اپنی جو آپ کے پاس یہاں پر اماؤنٹ ڈیپوزٹ ہے کوئی کوئی ان پر وہ آپ نے صرف ہولڈ کرنی ایک دن یا بیس دن کے لیے ہے تو یہ دیکھیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر بہت سارے آپشن آ جائیں گے اب سب سے پہلے جو ہے کہ ہم کون کون سے یہاں پر ٹوکن جو ہے وہ سٹیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے یو ایس ڈیٹی ہم سٹیک کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ان کا جو اپنا نیٹیو ٹوکن ہے کے سی ایس اور تیسرا ہم ایتھیریم جو ہے کر سکتے ہیں اچھا سب سے کم ریوارڈ آپ کو یو ایس ڈیٹی میں ملتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ایتھیریم میں ایتھنک ملتا ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے آپ کو کے سی ایس ٹوکن کے اندر ملتا ہے ریوارڈ تو سب سے زیادہ جو ریوارڈ آپ کو ملے گا KCS ہولڈ کرنے کا ملے یہ دیکھیں اگر ہم اس کے رولز میں جائیں تو یہاں پر دیکھیں اس کی کوفیشنٹ ویلو یہ دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو کہاں پر ریوارڈ ملے گا سب سے زیادہ 1.5 آپ KCS ہولڈ کریں گے 20 دن کے لیے تو آپ کو 1.5 کے راؤنڈ آباؤڈ جو ہے ریوارڈ ملے گا یہ صرف ایک ریفرنس ہے مطلب یہ کہ اس سے جو ہے 1.5 گناہ زیادہ آپ کو KCS ہولڈ کرنے پہ ملے گا لیکن اگر آپ USDT چاہیں تو وہ بھی ہولڈ کریں یہ 3 ٹوکنز ہیں جن کو آپ ہولڈ کر کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر نا ڈیلی نئے نئے پروجیکٹس ریلیز ہوتے ہیں اور اس کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس چند سیکنڈز کا ٹائم ہوتے کیونکہ یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر کافی ریسرچ کرتا ہے کوکوین پھر یہاں پر اسے لانچ کرتا ہے اور اس کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے میں آپ کے پاس 20 سے 30 سیکنڈ ہوتے ہیں جیسی یہ لانچ ہو آپ نے فوراں اور فوراں یہاں پر پارٹی سپیٹ کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر کیسے پارٹی سپیٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ ایک بولی برس ایک ٹوکن ہے جو لانچ ہونے والا ہے اب یہاں پر ہم USDT اگر سٹیک کر دیں اس کی سٹیکنگ پر لگا دیں تو یہ والا ٹوکن جو ہے ہمیں فری میں ملے گا اسی طرح کیسی ایس بھی ہولڈ کرنے سے آپ کو ملے گا اور ایتھیریم بھی آپ جو چاہیں اس میں سے ہولڈ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ریوارڈ اس میں ہے اس کے بعد ایتھیریم میں ہے اور اس کے بعد پھر USDT میں آ جاتا ہے ایک اور پروجیکٹ بھی یہاں پر چل رہی ہے دیکھیں برننگ ڈراؤپ یہ وال کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو لانچ ہو رہا ہے ٹوکن اس کا لانچ ہوگا تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے ہولڈ کون سے کرنا ہے USDT لک اپ اماؤنٹ یہ ہے کہ میکسیمم اس کے اندر کتنے لک کیے جا سکتے ہیں یہ اماؤنٹ دی ہوئی ہے یعنی یہ اس کی ایک ہارڈ کیپ آپ کہہ لیں کہ ہے کہ میکسیمم اس کے اندر کتنے لوگ کر سکتے ہیں ٹوٹل یعنی لوگوں کی اماؤنٹ ملا کے کتنے USDT یہاں پر سٹیک کیے جا سکتے ہیں تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں سٹیک شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو لیمٹ ہے یہ پوری ہو جاتی ہے چند سیکنڈز کے اندر اندر تو اس چیز کا آپ نے خیال لگنا ہے کہ آپ نے فوراں پارڈی سپیٹ کرنا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ USDT کو سٹیک کرتے ہیں تو بیس دن کے لئے آپ کے یہ USDT لک ہو جائیں گے اور یہ بھی بیس دن کے لئے لک ہو جائیں گے اب یہاں پر نے اس کا ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ جی کب اس کی پارڈی سپیشن ویسے یہاں پر بارہ سے چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے کو پارڈی سپیٹ کر سکتے ہیں لیکن بارہ گھنٹے تو صرف انہوں نے دیا ہوئے لیکن یہ بیس سیکنڈ کے اندر ہی فل اپ ہو جاتا ہے سارے کا سارا اب یہاں پر میں آپ کو دیکھوں یہ دیکھیں یہ یہاں پر چل رہا تھا USDT for bull 20 day claim اب یہ دیکھیں یہ جیسی لانچ ہوئے نا almost تو یہ foreign lock up progress یہ دیکھیں complete ہو گیا اب ہم اس کے اندر پارڈی سپیٹ نہیں کر سکتے دیکھیں date is updated every data is updated every 5 minute after the subscription begun no subscription we want the maximum will be accepted یہ دیکھیں کہ جب یہ maximum اتنے amount total lock ہو جاتی ہے نا پورے یوزرز کی ملا کے تو یہ جو ہیں lock ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم پارڈی سپیٹ نہیں کر سکتے ویسے پارڈی سپیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ یہ دیکھیں ابھی سارے کے سارے یہاں پر فیل اپ ہو چکے ہیں کوئی بھی یہاں پر جو ہے نہیں ہے خیر پارڈی سپیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے select کرنا ہے کہ آپ کون سا ٹوکن یہاں پر پارڈی سپیٹ کرنا چاہتے ہیں for example ہم USDT کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے lock up period یہ دیکھیں آ جائے گا کہ 20 دن ہے اور lock کون سا کرنا ہے آپ نے ٹوکن USDT اس کے بعد یہاں پر آپ نے staking amount لکھنی ہوتی ہے staking amount آپ نے یہاں پر لکھنی ہے کر سکتے ہیں اور maximum آپ دو ہزار یہ جو جہاں پر شور یعنی یہ amount ہے پورے network کی یعنی total کتنی کی جاتے ہیں لیکن ہر ایک بندہ صرف اور صرف minimum 20 USDT اور maximum جو ہے دو ہزار USDT تک یہاں پر stake کر سکتے ہیں اس کے بعد maximum subscription جو event کی ہے وہ اتنی ہے اور دیکھیں اس کے علاوے یہاں پر اس کے rules وغیرہ کی بھی detail لکھیں جو میں نے آپ کو یہاں پر open کر کے دکھا ہے آپ چاہیں تو اسے detail کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے amount لکھنی ہے پھر یہاں پر آپ نے trading password جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے type کریں گے اس کے بعد stake پر کریں گے تو اسی وقت آپ کا یہاں پر lock ہو جائے گا stake ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو آپ نے lock کیا ہے اس کے بدلے آپ کو یہ والا token یہ بھی آپ کے پڑے رہیں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہ convert ہوگی اس میں چلے جائیں گے یہ بھی آپ کے پڑے رہیں گے اس کے بدلے آپ کو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کہ burn pole to increase your computing اس کے بعد جو token آپ کو ملتے ہیں ایک pool token ملتا ہے بیسیکلی یہ پول ان کا تھا پہلے اس کا نام pool ایکسو پول ایکسو ہوتا تھا اب یہ انہوں نے کوئی earn کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا تو آپ یہ والا token جو ہے نا مطلب burn کر کے پھر آپ اپنی reward کو جو ہے بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے اس کی burning کرنے سے میری computational power بڑھے گی اس کو آپ زیادہ complicated نہ کریں آپ simple اور simple اس کے اندر participate کریں آپ burning نہیں بھی کریں گے پھر بھی آپ کو جو ہے free میں reward ملتے رہیں گے کیونکہ ابھی میں participate نہیں کر سکتا ورنہ جو ہے میں آپ کو یہ کر کے بھی دکھاتا کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے خیر لیکن آپ یہ step آپ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی آپ کو جو ہے reward ملتا رہتا ہے computing power آپ کو ملے گی اس کے بدلے آپ کو جو ہے یہ bull جو token ہے وہ mine ہوتا رہے گا پھر اس کے اندر burning ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا reward بڑھے گا کم بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے simple اور simple یہاں پر اگر آپ participate بھی کر لیتے تو وہ enough ہے آپ کو یہاں پر اچھا خاصا reward مل جاتا ہے جو بھی آپ token چاہیں یہاں پر participate کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بھی آپ کی participation ہوگی وہ یہاں پر show آپ کی history اور جو ہیں وہ سارا کچھ یہاں پر show ہو گئی یہ دیکھیں history آپ کو یہاں پر show ہو رہی ہے کہ user ID 20 دن کے lock up کی ہے amount کتنی ہے تو خیر باقی لوگوں کی یہاں پر show ہو رہی ہے اسی طرح آپ کی بھی یہاں پر show ہو گی تو یہ بہت ہی ایک آسان اور بڑا زبردست ان کا feature ہے free میں crypto earn کرنے کے تو hope کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ